ویڈس اپ گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج ہم منانے والے ہیں پیکوک ڈیزائن کافی یونیک اور کچھ نیا ڈیزائن منائیں گے اور کچھ نیو ٹیکنک ہوگا آپ کو ویڈیو کو فل واش کرنا ہے ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے وائٹ فیبرک پہ آپ کو پیکوک کو ڈرو کر لینا اس کیسے اور اس کے بعد آپ کو لینا ہے بیٹم ٹوئنٹی روپیس پر شیٹ مل جاتا ہے آپ کو اور اس کے بعد آپ کو لینا ہے شگر بیٹس کوڑن سمال سائز کا اس کے دانے کافی اچھے ہوتے ہیں ہم جو سٹیج کرتے ہیں جب کوئی ڈیزائن بناتے ہیں تو وہ کافی بہترین لگتا ہے تو آپ کو لینا ہے سمال سائز کا شگر بیٹس کوڑن کلر کا اس کی برینڈ جو ہے وہ اس کے ہے اور اس جی برینڈ ہے دو برینڈ ہے اس کی اور اس کو سٹیج کرنے کے لیے ہم جو نیڈل لیں گے وہ ہے دس نمبر یہ دس نمبر جو ہوتا ہے وہ دن نیڈل بارک ہوتا ہے بارک بیٹس سلنے کے لیے ہی ہوتا ہے اور دھاگا جو ہم لیں گے ٹریٹ وہ لیں گے پولیشٹر گولڈن سیم کلر کا جو ہوتا ہے جو ہمارا بیٹس وہی کلر کا ہم جو ہے اس میں بیٹ دھاگا یوز کریں گے ٹریڈ تو پکوک کی چھپایا پہ ہم کیا کریں گے آؤٹ لائنس مالیں گے شگر بیٹس کا اور اس کے بعد ہم کام کریں گے تو ہم کو کام کرنے میں کافی آسان ہی ہوگی کافی ایزی ٹیکنک سے ہم کر سکتے ہیں تو پہلے کیا کریں گے پکوک کے آؤٹ لائنس پہ ہم شگر بیٹس کی آؤٹ لائنس مالیں گے کافی کلوزلی ماریں گے چپکا کے ماریں گے اپنا کام جو رہے گا وہ کافی فینشنگ میں رہے گا تو آپ کو دھیان دینا ہے آپ جو ورک کر رہے ہو کافی چپکا کے کرو شگر بیٹس کو آپ سے ملا کے رکھو تو وہ آسان ہوگا آپ کے لئے اچھا بھی دکھے گا اور آپ کو آسان بھی کرنے میں گا اور سٹیچ کرنے میں موسیقی 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 تو آپ کو سارے پیکوک کی آؤٹلائنز کو باریکی سے مارنا ہے اور کچھ حصے میں آپ کو گھنا کر کے مارنا جلسے کہ بھر کے مارنا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کا آؤٹلائنز کا اور بھرے بھی اس کا کومبینیشن بن جائے گا اس طریقے سے آپ کو پورا بھرنا ہے اور نائس لی لگے گا آپ کو جب بیڈز آپ سلو گے سٹیچ کرو گے اور چپکا کے کرو گے آپ دو سے تین شگر بیڈز فیک سکتے ہو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ کا جو بیڈز ہے وہ اچھا دیکھے گا فینیشنگ دیکھے گا آپ کا جو بیڈز ہے آپ کا جو بیڈز ہے تو بیڈز کی آؤٹلائن کرنے کے بعد آپ کو لینا ہے ریشن رویل کا سیونٹی ٹو ٹھیک ہے یہ آپ کو لینا ہے اور اس کا آپ کو ڈوری بنا لینا ہے ٹھیک ہے ڈوری ہم کیوں بنائیں گے کیونکہ ہم کو ورک کو تھوڑا اٹھا کے سلنا ہے ہم اس کو پورا دبا کے نہیں سیل سکتے جو لک ہے وہ خراب ہو جائے گا تو اس کا آپ کو ڈوری بنا لینا ہے ڈوری بنانے کے بعد اس کو زگزگ مارکا اور سٹیچ کر کے آپ کو اس کو ٹاکنا ہے پہلے اور اس کا یوز کریں گے آپ ریشن کا یوز کریں گے ریشن تھا کے سہی آپ اس کو فلے فکس کریں گے اس کے بعد آپ کو لوڈنگ کریں گے تو سارے چھپائے پہ جو آپ نے چھوڑا ہوا ہے لوڈنگ کے لیے تو اس جگہ پہ آپ کو پیٹن کو ڈال دینا ہے اس کے اوپر آپ کو لوڈنگ کرنا ہے آپ کو دھیان رہے ہیں موسیقی 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 پھر اس کے بعد آپ کو لوڈنگ کرنا ہے لوڈنگ آپ کو دھیان دیکھ آپ کا ہلکا چالو بھی ہو جاتا ہے کہیں چھوڑ جاتا ہے تو ابھی آپ کو کچھ پروبلم نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے اس کے پیٹن دی ہے وہ ریشن کا ہی دیا ہے تو کہیں چالو بھی ہو جائے گا تو کوئی پروبلم نہیں آئے گی آپ کو وہ پارٹ گھنہ ہی دیکھے گا یعنی کہ خراب نہیں دیکھے گا فنشنگ ہی دیکھے گا موسیقی 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 تو ریشم ہو جانے کے بعد ہم کو لینا ہے کردنا کٹ بیٹس گولڈن کلر کا جو ہے میڈیم سائز کا موسیقی 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 اس طریقے سے آپ کرتے جاؤ گے کنٹینیو جیسے آپ کا جگہ بنتا ہے جگہ چھوٹا بڑا بنتا ہے اس کے ساب سے آپ اس کو بڑا سکتے ہو اس کو کم کر سکتے ہو جیسے آپ کا جگہ دے گا اس طریقے سے آپ چل سکتے ہو اس ٹیکنک میں کافی آسان طریقے سے پورا جبکا ہوا پیکاک ہے اور کچھ بھی چیز ہے وہ ایزیلی بھر جائے گا موسیقی موسیقی تو ہم کیا کریں گے پیکوک کے فیس میں ہم کیا کریں گے آؤٹ لائنز مار دیں گے زردوزی کا ٹیک ہے وہاں پہ ہلکا سا ہمارا فلیٹ ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے وہاں پہ آؤٹ لائنز مار رہا ہے آپ چاہو تو اس کو بھر سکتے ہو اٹھا سکتے ہو بڑ کہیں ایک جگہ پہ آپ کا اگر ہلکا سا دب رہا ہے یعنی کہ نئی کے برابر ہے آپ کا تو کچھ ایشو نہیں ہے زیادہ تر آپ کا تھیڑی میں بنایا ہے اور وہاں پہ میں نے آئیس کے لئے یعنی کہ آنکھ کے لئے جگہ ہلکا سا چھوڑا ہوا ہے وہاں پہ ہم جھارکن بڑھائیں گے اب دیکھو ہم فیوکول کا یہاں پہ یوز کر رہے ہیں فیوکول یوز کریں گے اس پر ہم جھارکن بڑھائیں گے ٹیک ہے آپ کو اتنا فیوکول لگانا ہے کہ آپ کا ایزلی جھارکن بیٹھ جائے زیادہ نہیں کم نہیں کم لگاؤ گے تو کیا ہوگا آپ کا فیوکول سے جھارکن جو ہے وہ اٹھ جائے گا جو کہ خراب ہو سکتا ہے آکے جاؤکے موسیقی موسیقی تو آپ کو جھارکن چپکانے کے لئے موٹی جو موٹی ہوتا ہے جو ووڈن نیڈل ہوتا ہے اس کے پیچھے کے بیک سیٹ کا آپ یوز کر سکتے ہو جس سے کہ ایزلی آپ کا جو ہے جھارکن وہ چپک جائے گا چپکا لینے کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے چھوڑے ووڈن کے پیچھے کے حصے کو ہلکتا ہے آپ کو فیوکول لگانا ہے فیوکول لگانے کے بعد اس کو سائٹ میں پوچھ لینا ہے کھلے اس کا چپک رہنا چاہیے بس وہ اس سے آپ کو جھارکن ایزلی چپک جائے گا موسیقی موسیقی اور میں اندر سائٹ میں جو ہے سلور جھارکن لگا دیا چاکہ وہ اچھا لگ رہا ہے کمبینیشن کو اچھا لگ رہا ہے ریڈ اور سلور کمبینیشن جھارکن کے اوپر آپ چاہے تو اس کو پورا ریڈ بھی کر سکتے ہو بات زیادہ ریڈ کروں گے تو زیادہ اچھا نہیں لگ سکتا ہے تو کیا کریں گے اس میں ہم لیں گے ہنم روڈری کا نیرل جو ہے 6 اینم اس میں ہم کیا کرنے والے ہیں جو ہم نے مارا ہے یہاں پر لوڈنگ ریشم کا اس کے اوپر ہم کیا کریں گے زری کی لائنس دیں گے جو کافی بہترین لگتا ہے آپ بھی ٹرائے کیجئے کا ہر لوڈنگ پہ جو آپ کرتے ہو لائنس دیتے ہو کافی بہترین دیکھتا ہے یہ وقت موسیقی 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 تو کمپلٹ ہو جانے کے لئے کافی یہ آپ کا وقت جو آپ کو دکھ رہا ہوگا کافی فینشنگ اور کافی خوبصورت دکھے گا تو ایسے وڈیو پانے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے اور وڈیو پسند آتے ہیں وڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ہم ملتے ہیں آپ سے نیکس وڈیو میں موسیقی موسیقی